جمیکہ کی حکومت نے یوسین بولٹ چوری کیس میں ایف بی آئی سے مدد مانگ لی جمیکہ نے یوسین بولٹ کے ریٹارمنٹ فنگ سے ایک کروڑ ستائیس لاکھ ڈالر کی چوری کے کیس میں ایف بی آئی سے مدد مانگ لی ہے اوفیشلز کے مطابق سابق اولمپک سٹار کی رقم سٹاک اینڈ سیکیورٹیز نامی فرم کے اکاؤنٹ سے ایک ہفتہ قبل غائب ہوئی تھی اس طرح کا فراڈ گزشتہ تیرہ برس سے ہو رہا ہے دوسری جانب کنگسٹن میں قائم سٹاکس ان سیکیورٹیز لیمیٹیڈ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ایک سابق ملازم کی جانب سے دھوکہ دہی کی سرگرمیوں کا علم ہوا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں عالمی شہرت یافتہ ایتلیٹ یوسین بولٹ کے وکلا کا کہنا تھا کہ جمیکہ کے دارالحکومت کنگسٹن میں قائم ایک سرمایہ کاری فرم کے اکاؤنٹ سے یوسین بولٹ کے ایک کروڑ ستائیس لاکھ ڈالرز غائب ہو گئے ہیں تاہم صرف بارہ ہزار ڈالر باقی ہیں یوسین بولٹ کو سو میٹر ریس میں عالمی ریکارڈ قائم کرنے پر دنیا کے تیز ترین انسان ہونے کا عزاز حاصل ہے جبکہ وہ اولمپک تاریخ کے کامیاب ترین ایتلیٹس میں سے ایک ہیں